اور حلدوانی سے خبر جوہاں ہنسا معاملے میں پولس کی کاربائیت ایزہ حلدوانی میں بڑھائی گیا سرکشہ میں وسطہ وقبول قرابے کئی کمپنی پیارا ملیٹری فورس کی تناتی کی گئی ہے باروپیوں کی گرفتاری میں جھوٹے پولس اب تک پچھے ساروپیوں کی گرفتاری ہوئی ہے ایسی بینیت عبدال مدین کا بھائی بھی گرفتار کیا گیا ہے پولس نے جابیز صدیقی کو بھی گرفتار کیا ہے تو چپے چپے پر سرکشہ بلتین آتے ہیں بون کیمرے سے بھی چھتوں کی نگڑانی کی جاری ہے جن چھتوں پر پتھر یا پھر بلوہ پایا جارہاں ان کے خراب بھی ایکشن لیا جارہا ہے اب تک پچھے ساروپیوں کی گرفتاری ہو چکی ہے اور جس رس سے ایس پی نیتا کا اس میں نام سامنے آیا تھا ماسٹر وائن بتایا جارہا تھا اس کے بعد ایس پی نیتا کا بھائی بھی گرفتار کیا گیا اب مکہ آروپی کی بھی گرفتاری کے لیے پولس کی ٹیمیں کئی جگہوں پر دبے شدے رہی ہیں ہلدوانی انسا کے بعد شہسن پر شہسن ہر ستتی پر نظر رکھے ہوئے کئے علاقوں میں کرفیوں کو ہٹا لیا گیا ہے اور یہ پانچ سویڑے ہلدوانی انسا کی رویوار کو ایس ٹی ایم سہید تارادکاریوں نے مسلم بدھ جیزیوں کے ساتھ بیٹھا کی وہیں ہلدوانی شہر میں چپے چپے پر پولس کے ساتھ پہلا ملیٹری فورس کی تناتی ہے کرفیوں ہٹنے کے بعد بھی سرکوں پر سناٹہ پسرا ہوا ہے جہاں پولس پرشاہ سن اب ماسٹر مائن عبد الملک کی تلاش میں جوٹی ہے وہیں پولس نے اس پی نیتا عبد المتین کے بھائی چاوید صدقی کو گرفتار کر لیا ہے ہلدوانی میں فیرال اس ستھی دھیرے دھیرے سامانی ہو رہی ہے ہنسا کی بات چوتھے دن حالات کا جاسہ لیا ہے سمدھتا بھوپین رہاوت نے دکھاتے ہیں آپ کو گراؤنڈ زیرو سے دیکھو اس وقت ہم ہیں بلونپورا کی کرفیو گرس چھیتر میں جہاں پر جب دھنگا ہوا تھا دھنگے کے دوران آپ دے سکتے ہیں یہاں پر اتنے وہان جو ہیں وہ پوری طریقے سے جلا دی گئے اور یہ ساری جو ڈیسیویاں ہیں جو پوکلینڈ مسینہ ہیں یہ سب نگر نگم کی مسینہ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں جھوٹا ہاتھی یودھا سمیت کئی ٹیکٹر سمیت کئی درجانوں جو بہان ہیں وہ پوری طریقے سے آگ کے حوالے کر دی گئے تھے پیونکہ اس سمائے یہاں پر جو استثیتی تھی وہ بہت تناو پور تھی وہ یہاں پر کوئی بھی نہیں پہنچ پایا تھا خاص طور پر اگر دیکھا جائے یہاں پر کوئی پہنچا نہیں تھا آج ہم آپ کو پہلی تزویر یہاں سے دکھا رہے ہیں کیونکہ یہ جو چھتر ہے یہ چھتر پورا سیل کر دیا گیا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹھیک پیچھے پولیس کی پی سی آر بین پی سی آر جو وہاں ہے ایک سو بارہ وہ بھی پوری طریقے سے جلا دیا گیا ہے جو آگ رو سی بھیڑ تھی اس نے یہ پورا آگ کے حوالے کر دیا ہلدوانی سبھو پیندر آوت نیوز سٹیٹ اتراکھنڈ ہلدوانی انسا میں گولی لگنے سے ایک شخص کی موت ہو گئی بتایا جا رہا ہے کہ مرد تک بیخار کا رہنے والا تھا اور ہلدوانی میں مستوری کا کام کرتا تھا فرحال پولیس پورے معاملے کی جانچ مجھوٹی ہے اس بیچ اس کا شب لینے کے لیے بے خار سے پرجن بھی ہلدوانی پہنچ گئے یہ بیہر کے رہنے والا آ رہا ہے اچھا یہاں کیا کنیتی ہے یہ کسان کے کنیتی ہے اچھا تو گھر میں اور کن کو نہیں دی تو ماتا پیتا ہے اور سیشٹر ہے اچھا ایک چھوٹا بھائی ہے یہ تہاں سے ساتن کا پھون گیا تھا اچھا کیا کنیتی ہے یہ پہلے تو یہ بولا گیا ہے کہ امرزنسی میں ایک میٹھ ہیں اور آپ لوگ جلدی آ جائے پھر دوبارہ پھون گیا ہے کہ ڈیٹ کر گئے ہیں آپ لوگ آ جائے تو میر میں ڈوڑا میں راتا ہوں تو وہاں سے ہم لوگ آئے جو پرکراش نام کا بڑھتی ہے اس کے پڑی جنروں کو سوچنا کی گئی اور آج پراتو یہ لوگ پہنچ گیا ہے اس میں پنچائت نام اور پس ماتم کی کاروائی کی جائے کہاں رہنے والا ہے کیا کر رہا تھا یہ بیہار کا رہنے والا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ کچھ روزگار کی طلاق میں اسی دن یہ ہاں پہ آئے گا ہنسا کی آگ میں جھل سے علدوانی میں حالات سامان ہو رہی ہیں دنگائیوں اور اکھے خلاف ایکشن بھی تیج ہو گیا ہے چن چن کر اپدریوں کی پہچان کی جارہی ہے اور جو فرار ان کی تلاش میں دوش بھی دی جارہی ہے جانچ اس کا دائرہ بڑھنے کے ساتھ ہی دنگائیوں کی مشکلیں بھی بڑھ گئی ہیں اترہ کھنڈ کے شانت شہر حلدوانی کو ہنسا کی آگ میں جھوکا گیا شہر میں اپدریوں نے تانڈو مچایا کوٹ کے آدیش پر ہو رہی سرکاری کاروائی میں بادہ ڈالی گئی اب حلدوانی میں حالات سامانے ہو رہے ہیں اور ساتھ میں ہنسا کی جانچ بھی آگے بڑھ رہی ہے جیسے جیسے جانچ کا دائرہ بڑھ رہا ہے ویسے ویسے نئے خلاصے ہو رہے ہیں بنبھول پورا علاقے میں ہوئے اپدریوں کو لے کر نینی تال کے ایس ایس پی نے فریس کانفرنس کی اور بتایا کہ کس طرح سے معاملے میں ایکشن لیا جا رہا ہے ہم نے تین آف آئر رجسٹری کی ہے ان تین آف آئر میں آلگا آلگ مستیبیشن تینے ہیں انہوں نے اپنی مستیبیشن سروع کی اور ہم نے پچھلے چویس دنٹے میں ان تین آف آئر میں ملا کے پچیس لوگ کی گردداریہ کی ہے یہ جو لوگ ہیں اس میں جو تھانے پہ پتھرہ ہوا تھا اس آف آئر میں بارے لوگ ہیں اور جو باقی چھے لوگ ہیں وہ ایک ہمارے تھانے کی جو بھائی جب آئی تھی دوسرے تھانے کی اس کا آف آئر میں ہیں اور سات لوگ جو ہیں نگر نگم کی پرسے جو آف آئر دی گئی تھی اس میں گرددار کیا گیا ایس ایس پی نے بتایا کہ ہنسا کے آروپی عبدالملک کی گرفتاری کے لیے پریاس کیے جا رہے ہیں اور عبدالملک جلد گرفت میں آئے گا حلدوانی ہنسا معاملے میں اپدرویوں کی گرفتاری کے لیے الگ الگ ٹیمیں بنائی گئی ہیں یہ سبھی ٹیمیں الگ الگ جگہوں پر اپدرویوں کی کھوچبین کے لیے دبش دے رہی ہیں عبدالملک جو ہیں اس کے لیے ناری ٹیمیں لگی ہوئی ہیں اور اس کو ہم جلدی گرفتار کرنا بے حد سنیوجت طریقے سے حلدوانی میں ہنسا کی پڑکتھا لکھی گئی تھی اب جب جانچ تیز ہو گئی ہے تو دنگائیوں کی کلائی بھی کھلنے لگی ہے ان کے پاس سے کئی ہتھیار برامد ہوئے ہیں گرفتار لوگوں سے سرکاری اصلحے بھی برامد کیے گئے ہیں پچیس لوگوں کے کبجے سے اگر دیکھا جائے تو الگ الگ جگہ سے اور الگ الگ عدیوکتوں سے ہم نے سات تمہنچے جو کنٹریمنٹ ویپن ہوتا ہے وہ برامد کیے ہیں اور 54 لائیو راؤنڈ جو ہے وہ ان کے پوزیشن سے برامد ہوئے ہیں جو انہوں نے وہاں پہ اپنے ساتھ میں رکھے ہوئے تھے یہ ادھر بھی وہاں پہ ہیں تو انہوں نے وہاں سے بھی کچھ جو گورنمنٹ امونیشن ہے وہ اپنے کبجے میں لیا تھا ایس ایس پی پرحلاد میڑا نے کہا کہ بنبھولپورا میں سرچ اوپریشن جاری ہے علاقے سے کتنے لوگ گائب ہوئے ہیں ان کی لسٹ تیار کی جاری ہے نینیتال ایس ایس پی نے بتایا کہ ہلدوانی ہنسا میں اب تک پانچ لوگوں کی موت ہوئی ہے وہاں پر مشکر کے آدھر پہ اور پولیس کے دورہ ایک سرچ اوپریشن کیا جارہا ہے تو ابھی بعد میں پتہ لگے گا کہ وہاں سے کتنے لوگ گائب ہو چکے ہیں چو کی ابھی کرفیو ہے اور وہاں کرفیو لگا ہوا ہے